ایک بادشاہ نے اپنے ملک اور نال دی جتنے ممالک ہیں انہوں نے سرائیں چلان کروایا جیڑا میرے بیٹے دا علاج کرے سی میں انہوں بہت سارا سونا دے سا او دا بیٹا جیڑا ہے نا شہزادہ ایک عجیب جے مرضی مبتلا ہو گیا او دا پیٹ دا دلت بلکل جاوئی نا اور دن با دن کمزور ہونا لگ گیا مکتلے ملکان دی بچو انام دی گرہ اسٹون بھیر سارے حکیم آیا او اپنے ساری کوششیں کر دے رہے لیکن شہزادہ دن تھوڑا جائی فراغ نہ بڑھے اور دن با دن او دی حالہ تھا اور خراب ہونڈا گیا ایک دن بادشاہ دربار ہے جنہا ایک بڑھا جا بندہ آیا گیڑا بھو مٹی دوائن لے گندہ جائی ادھر سے ابھی میں سنیہ سی ہوں میں تیرے بیٹے دا علاج کر سکتا بادشاہ کیا تو ایک کامران دے تیری جیڑی حالہ تھے بڑے بڑے حکیم آیا تو نہ تو نہیں ہویا تو میں نے امید کوئی نہیں مجھے کہ بادشاہ سلام میں نے کری بادشاہ کیا بھی ٹھیک ہے جیڑا نا میں تنمو کا دن نا تکار علاج خیر ایک دن وہ بادشاہ کو رکیا دوسرے دن بادشاہ ہوں اپنے بیٹے دے مہل اچھ لے کے گیا شہزادہ دے مہل جیڑا آئی وہ دریہ دے کنہ رہای بڑی خوبصورت جگہ ہی نال جنگل بھی آئی تے کنہ رہا بھی آئی خیر وہ شہزادہ دے دے اسے ہم ملے شہزادہ اپنے بستر ترام کرے اس دن نالو دے بیوی بھی آئی مجود ہو بیوی بلا دے خوبصورت شہزادہ دی آئی بہت زیادہ خوبصورت اتے بے کے سنیاسی نے کوئی سوال کی تے وہ دے بیماری دے مطلق تا پھر واپس آگیا بادشاہ نالو دے میں لے چا اس دن کہ بادشاہ سلامت میں ایدہ علاج کر سکتا لیکن میں کچھ چیزیں کلیر کر دیا کہ اگر تسی میرا سہاد دے ہو دیتا لیکن اگر میں تو انڈریکٹ دا مرز دا چھوڑا یا میں اپنا خدشہ یار کرنا تو میں نے امید ہے کہ تسی میرے خلاف ہی کوئی کرس ہو گیا مطلب میں میں نقصار میرا کرس ہو میں نے کوئی سزا دے سو تو سا میری گال کو نہیں مجھنی اسے کہیں دا کیڑی گال ہے جیلے تو دس نہ جاند اسے کہ میں دس نہ ضرور لیکن کوئی نہیں کرنا میں کیوں سوال پوچھوں اسے کہ ٹھیک ہے اسے کہ پہلا سوال تھے میں دس سو بھی اس شہزادین جڑا ہے کتنے عرصے تو پیٹ دے دار دے انہ دس سو بھی اس نو چھے مینے ہو گئے اور دن پہ دن انہوں نے تنا زیادہ آواز گیا کہ بہت گھٹ کھانا کھانا لائک گیا اور بہت زیادہ کمزور حالت تو گیو دیوے گلے اسے کہ ٹھیک ہے میں بلکل بہت کی اسے کہ میرا دوجہ سوال ہے بہت زیادی کا دن کیتی ہے اسے کہ شہدین جڑا ہے سوال ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسے کہ جس لڑکی نہ لی دی شہدی ہوئی ہے ایک ایڑے ملک دی شہزادی ہے اسے کہ کسی ملک دی شہزادی نہیں ایک شہزادہ شکار تھے گیا ہے نالہ لے ملکانچ تو کسی ملک دی جنگہ لے چھے اس نے ملی آئی اس تو دنال مطلب ہے لیا ہے تو دی رید دا ہے کہ میں سنا شہدی کرنی ہوں شکل بھی اتنی خوبصورت ہے اگر پر شہزادی نہیں لی زیادہ خوبصورت ہے اس وجہ تو سوال دی شہدی کر چھوڑی اور میرا ہکی بیٹا ہے میں دوستہ کچھ بھی کار سکتا تھا اس تو میں دی شہدی کیتی اسے کہ ٹھیک ہو گیا اسے کہ اب ہونے کال تسنا جڑا نہ شہزادی نہ چاوال من مامنے نو شہزادے باستے سفید رنگ دے ایک سایڈ تے تسا بہت زیادی تیز نمک رکھنا ایک سایڈ تے نمک teez ہو گیا چاوالا دے اور ایک سایڈ تے چاوال مٹھ ہو گیا لیکن نہ شہزادی گا نہ شہزادیاں د اللہ بھی ادھی نمکین ہے جو ٹھے چاوالین ہو شہزادی کھونے تک جو ٹھے نمکین چاوالین ہو شہزادی تو نہ پتا نہ لگے بھی انہاں آپاس ہی نمکین ہے انہاں کا ٹھیک ہو گیا دنجا اور ساکیابہ جیس طمراتی نجلے مائل دے کمرے دے انتظام کرو جیدو ہور کھڑکی کوئی نا البتہ کوئی اکا دروشندان ہوئے ہوا واسطے ساڑھے چھوپ کے ویکھن واسطے کوئی بریق سراخ ہوئے نا موسیٰ کہ بلکل ہے نا سائیو جے ایک دو کمرے بنوائے نا موسیٰ کہ ٹھیک ہے نا آج اتھے شفٹ کار چھوڑے انہ جناب کے کام کیتا انہوں شفٹ کار چھوڑے انہوں کمرے آدھے رات نے انہوں کھانا کھاتا ادھے نمکین چاوڑے ہیں لڑکی آدھے ہیں مٹھے چاوڑے ہیں نوشہ زادی آدھے ہیں دو کھانا چھوڑا کھاک انہوں کمرے شفٹ کیتا اسے چلے گا انہوں اتراز تکیتا بھی انہوں نے بس پڑے علاج واستے تے جشتہ مندر چلے گئے تے جیدو نالالا کمرہ سی دو بادشاہ تے ہو حکیم انہوں سراختے چھوڑے بادشاہ نے اس دروازین بارو باندھ کروا دیتا یعنی بارو لاک کروا دیتا کہ کوئی بندہ اندرو بار نہ آسکے جیدو یہ دی رات ہوئی نا جیدو یہ شہزادہ ہو تو ستا رہے کون کو مٹھے چاوڑ کھا دیوانا انہوں نے تساکونا لگا شہزادی جیدو یہ اس نمکین چاوڑ کھا دیوانا اس وجہ دنو پیاس لگی اور آتی اٹھے کی وے کھا بیٹھی انہوں نے اس کمرے پانی بھی کوئی نا رکھایا مطلعہ نوازی کمرہ شیفٹ کیتا نہیں وہ باہر نکلنے لگی وے کھو دروازہ باہر وہ دو ترہی چھکی آواز ہم تھوڑی تھوڑی ماریاں باہر کوئی نا بندہ ہی کوئی نا منہ ہی نا کیتا ہے اب اس سایڑ تبینے کیسے نہیں خیر وہ چار پانچ میٹر کمرے چاہر قدمی کر دی رہی بڑی مطلع بے پانی دی شدر دی وجہ تنو وہ دی طبیعت خراب ہونڈا ہے لڑکی نے جلے بیک ہے بھئی شہزادہ ستو ہے اسے ٹائم لڑکی نے اپنے 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 ایک ساپدی شکل ہی بدلیا اس سلے چھو ایک ناگان آئی اور وہ اس نے جلے اپنے 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 ساپدی حالتی لائے آئی وہ جلے بڑھا روشندان آنا وہ چھو لمکی تو باہر نکل گیا دری آتو پانی شانی پیتا اسے درہی واپس آکے تو تھا ہی لیٹ گئی بادشاہ جڑائے مندر ویڈا پیا وہ پسینوں پسین ہو گیا رات نوی نو بادشاہ حکیم نو لیا کہ واپس اپنے مائلے چاہ گیا بڑا پریشان ہویا اسا کہ بھئی کی بلائے اسے کیا بھئی جس ٹائم میں علاج کرے نہیں تھے آیا نا توڑے گول اور میں جایا کہ شہزادہ نے ویکھیا یہ دنال لڑکی بیٹھی ہوئی آئی اے آج تو دا سال پہلے میں ہیک اور ملک کے جوے کی ہیک اور شہزادہ کو اور سیم اس نوی اے مرض آئی اس ٹائم میں اس مرضی سمائنہی لگی دے لڑکی اتنی جوان آئی دے انجی آریا ہے وہ خوبصورت تو شہزادہ مار گیا بڑا اس دا میں علاج کیتا میں نے اس گل دا بڑا دو کئی مہمی مطلب بڑا وڈا حکیم ہے اپنے آپ نو سمجھ دا لیکن وہ دے مران تو با جیڈا میں بڑا پریشان اور میں اس چیز دے خوج کر دا رہے میں اس مرض دا کے علاج ہے اور جسے میں نے پتہ لگا ہے بھی خلاں ملاک کے چوے ایک شہزادہ اوہ جا مرہ دے تو میں اتھ مر پتہ کرنے آئے ایسے اس دے کے علاج کر سکتا جلے میں اس لڑکی نے ویکیا دو اس نے میں شاک پہ گیا بھی اس لڑکی نے میں جو اگی ویکیا تو میں اپنا شاک دور کرنے واسطے کام کیتا ہے اور میرا شاک کو ان یقینی جو بدل گیا کہ ناغنے اور اس دے ناران دی وجہ تو زیر ایستہ ایستہ دے جسا میں سرائت کر رہے اور اے جلی شہزادہ دی ہے ای دے کئی سو سال عمر ہے اس سپنے دی اور اس دے ای اندازہ کر سکتا ہے کہ ساپ جڑا اس سونے نے بہت زیادہ پسند کر دے اور اے بادشاہ میں دے لڑکی نے فسائن دی ہے بادشاہ میں فسائن دی انہوں نے شادی کر انہوں نے قرآن دی ایک تیاش و اشرت دی زندگی گزاری دوجہ سونے دے آسے پاسے رہے اور اس ہی وجہ تو اے جلیہ ہے مطلب اے بیمار ہوندہ جا رہے اور اس دے صرف اے علاج ہے کہ اس نے اس تو دور کرنا پہوسی اور اس ہڈے جتنی طاقت نہیں کسی نے ویسے اس تو دور کریے اس ہڈے نقصان کرے گی اور ہو سکتا ہے شہزادہ دے بھی نقصان کرے اس سناسی نے ایک ترکیب دستی کہ بادشاہ جلیہ نے اس تے عمل کریے تھے توانی نے اس شہزادہ سپنی تو جان چھوٹ سکتی اس نے کہا ٹھیک ہے دوسرا دن شروع ہے بادشاہ جلیہ اس شہزادہ کو لگیا جلیہ اصل حساب پائی انہوں نے اس دس ہے بھی یہ جلیہ شہزادہ بیمار ہے نیدی وجہ ہے کہ جلیہ کھان سامنے روٹی بنا رہے ہیں وہ جلی ہوئی ہے سڑی روٹی دیں دنے نیس وجہ تو ہے اس طرح بیمار ہو رہے ہیں پیٹ خراب ہے آئی تو باج روٹی تو خود بڑا منی اس نے کہا میت بڑا نا سک دی کیونکہ جلیہ ساپ پے وہ آگ تو دردہ ہے اس نے کہا میت بڑا نا سک دردہ ہے لیکن کول کھلی رہے ہیں تنور دے اور وہ دی رمی کے روٹی جلی ہوئے انہوں ساف ستری روٹی بنا کر دیں میں نے ممی تیرے نوارا سا کہا ٹھیک ہے دوسرا دین جاڑا رہنا اس نے تندور دے بہت بہت زدہ داگ بلوائی بادشاہ لیا بڑا جا تندور ہے وہ تو شہزادہ نال لیا گیا اس نے کہا میرے روٹی سڑ دی دنے پہ شہزادہ نال لگیوں تھا دنیا پیج تو دخا دیتا چاہ کو ہے ساتھ چوڑے گیا وہ ساپ پہی بے سڑے ل آگ تو دہتے نہ دے نا دکان دے چوڑے دے اس طرح دارکونا سپنی نا مار دتا سپنی جاڑے مار گئی بادشاہ بہن گئی دوسرا دین جاڑا این آتا نور دے تو دی روٹی جلی وناس کا دن بار دے سنیاسی آگیا سنیاسی آگیا بھی یہ سوا دے بدلے میں تو نے کیسا پتھر دینا یعنی پارس پتھر میرے کو لے بہت سا بڑا خوش ہو جائے سوا دے بدلے سا کہ میں تو کوئی اطراز نہیں تو اگر بدلے کچھ بھی نہ دے میں آتا میں تندے چھوڑا لیکن اے تون اتنا قیمتی پتھر دے رہے ہیں اس وجہ تو میں اے مطلب پتہ لگ گیا بہت زیادہ قیمتی شائع لیکن میرے کھیڑے کام دی تو دے چھوڑ پتھر دے انہیں پارس پتھر بادشاہ دیتا تو سوال اس نے ساری کٹھی کر رکھتا لیکن پا لی اس ٹائم اس دس سے سنیاسی جان رکھیں بہی اگر بادشاہ سلامت ہون اس جیڑی اے سوا دی افادیت دا پتہ لگوئی دا تو یہ جدا پتھر کی دیمہ دنہ دے اس نے کہا کہ انت میں دینا زبان کار چکا بادشاہ میں دعو رہے چاہے جیڑی گال کار چھڑے دینا اس نے پچھا نہ آٹ دے اس نے کہا کہ ابھی سوا اتنی ہے علاج اس دیویج کے کوئی مردے بندے نہیں تھوڑی چھٹا چھوڑو تو وہ بھی زندگی طرح واپس لوٹا بعد جس ٹائم شہزادہ نے پتہ لگا اس سارے واقع دا شہزادہ بوں پریشان ہویا لیکن ایک آہستہ آہستہ او ٹھیک ہونڈا گیا اور جلے مکمل سے عدیاب ہو گیا اس طبعہ سنیاسی جڑا وہ تو چلا گیا اس طرح جڑے شہزادہ اور بادشاہ اسی خوشی زباق کی زندگی گزارہ لگا موسیقی